اسلام پور میں کسانوں نے کیا پردرشن غصے میں اتنے لال تھے کہ پولیس ادھکاریوں تک کو نہیں چھوڑا اسلام پور میں کسانوں کو سمجھانے گئے دروگا کو لاٹی ڈنڈے سے مار کر کیا گھائل خاد کی قلت کو لے کر اسلام پور میں کسان تھانا کے سمیب جام لگا کر ناربازی اور پردرشن کر رہے تھے تب ہی جتنے کسان وہاں پردرشن کر رہے تھے خاد کی قلت کو لے کر اچانک سے بہت زیادہ اگر ہو گئے جب ایک پولیس ادھکاری ان کو سمجھانے گئے تو بینا ان سے بات کیے لوگ اتنے زیادہ اگر ہو گئے کہ ان کے ساتھ ابحدر ویوار کرنا شروع کیا اور پھر ان کی جم کر پٹائی کر دی جس کے بعد وہ پولیس ادھکاری جالندھر منڈل پوری طریقے سے گھائل ہو گئے حال میں ملی جانکاری کے انصار اسلامپور پولیس کسانوں کو سمجھانے گئے اے اے ایسائی کو کچھ سماجک تتووں نے بری طریقے سے پیٹ ڈالا جس کی وجہ سے وہ جکمی ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ اس پٹائی کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو گیا ہے جانکاری کے انصار اسلامپور بازار میں خاد کی قلت کو لے کر کسان سڑک پر جام وہنگامہ کر رہے تھے سوشنا ملتے ہی اسلامپور تھانا میں پدستھاپت پولیس ادھکاری جالندھر منڈل آکروشت کسانوں کو سمجھانے پہنچے جہاں کسانوں کے بھیڑ میں کچھ آسماجک تتو بھی شامل ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے بدماشوں نے لاتھی ڈنڈے سے اچانک ایس ایسائی جالندھر منڈل پر حملہ کر دیا ہلسا ڈی ایس پی کرشن مونانی نے بتایا کہ ویڈیو کے آدھار پر دوشی لوگوں کو چنہت کر کاروائی کی جا رہی ہے فلحال گھائل ایس ایسائی کو علاج کے لیے صدر اسپتال بھیجا گیا ہے موسیقی